اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اوفیشل یوٹیوب چینل ریل اول پاکستان افقاہ حوث شاکمش چوہان افقیدن نے حضر ہے افسوسنا خبر تھی کہ ہمارے چھے جوان آرمی کے شہید ہو گئے اور انجام شاہد نوشن مائی لیفٹنٹ جرنل سرفراز برگیڈیر خالد کی کوئٹا میں نماز جنازہ آرمی چرکی شرکت جنرل کمت جاویر باجوا نے لیفٹنٹ جرنل سرفراز برگیڈیر خالد لیفٹنٹ جنرل کرنل لائک بیک مرزا شہید کے اہل خانہ سے ملاقات میجر جنرل امجد حنیف کی کراچی میجر طلح کی راول پنڈی میجر سعید کی لارکانہ نائک مدسر فیاض کی شکرگڑ میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہیلیکوپٹر حاسے کے شہدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی آرمی چیف جنرل کمر جاویر باجوا نے گزشتہ روز کوئٹا گیریزن میں لیفٹنٹ جنرل سرفراز علی شہید اور برگیڈیر محمد خالد شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کی جنرل کمر جاویر باجوا نے لیفٹنٹ جنرل سرفراز برگیڈیر خالے لیفٹنٹ جنرل کرنل لائک بیگ مرزا شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی میجر جنرل امجد حنیف کی کراچی میجر طلح کے راول پنڈی میجر سعید کی لارکانہ نائک مدسر فیاض کی شکرگڑ میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں گورنر بلوچستان میر جانمہ جمالی وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سبائی وزیرہ اور سیول سیولو اسکری حکام سمیش شہدہ کے حلوہ حکین کی بڑی تعداد نے شکت کی بعد ازہ آرمی چیف نے لیفٹنٹ جنرل سرفراز اور برگیڈر محمد خالد کے اہل خانہ زیارت میں شہید ہونے والے لیفٹنٹ کرنل لائک مدسر بیگ مرزا شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی شہید لیفٹنٹ جنرل سرفراز علی اور برگیڈر محمد خالد کے جسد خاکی کو رالپنٹی منتقل کر دیا گیا شہدہ کو پورے فوجی اعزاد کے ساتھ ورد خواب کر دیا گیا میجر جنرل امجد حنیف کی نوازی جنادہ کراچی گیرزن میں ادا کر کے بات جسد خاکی رالپنٹی تدفین کے لیے منتقل کر دیا گیا رالپنٹی میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف چیف آف جنرل سٹاف لیفٹنٹ جنرل ازھر عباس کمانڈر راپنٹی کور کمانڈر لیفٹنٹ جنرل شمشاد مرزا سینئر سینئر حاز اور مرزا سینئر حاز سرویس اور ریٹائر فوری ریٹائر فوجی حکام شہید کے اعزاز میں اقارب نے تمام شبہ ہائی زندگی سے ترکھنے والے افراد کے نے شرکت کی پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا شہید کو پورے فوجی حضات کے ساتھ سردے خواہ کر دیا گیا کور کمانڈر راپنٹی نے شہید کے والد کو قومی پرچم پیش کیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی گئی نارو وال میں نائک متسر فیاض کی نماز جنازہ میں جنرل آفیسر کمانڈرنگ اور سیالکورٹ گریزن ڈی پیو اور ڈی سی نارو وال سمیت عالی عسکری سیول حکام نے شرکت کی شہید میجر سید کی نماز جنازہ لڑکانہ میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں کمانڈر لاجسٹکس انہوں آقل گریزن حاضر سرویس افسران سیاہ سپاہیوں شہید کے لوہاکین اور سیول سوسائٹی کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہید کے والد کو قومی پرچم پیش کیا گیا شہید کو پورے فوجی اعزاد کے ساتھ پردے خواب کر دیا گیا تو ناظرین یہ تو تھی کہ لیٹرینٹ جنرل سفراد برگیڈیر خالد کی کوئٹہ میں نماز جنازہ کی اور اس میں ہمارے چیف فارمسٹرارٹ جنرل باجوا کمر صاحب نے اس میں شرکت کی اور ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے افواج کو کسی کے نظر نہ لگیں افواج پاکستان جو کہ دن رات اپنی جان ہاتھ پاکستان اور پاکستان کی قوم کی حفاظت کر رہی ہے اور اپنی ڈیوٹی سے ذرا بھی غفلت نہیں بڑھتے اپنی جان کا نظرانہ بھی دینا پڑے وہ دینے سے دریگ نہیں کرتے اور ہم جب خواب خرگوش میں سو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے یہی جوان ہماری بادروں کی سکیوٹری کر رہے ہوتے ہیں سرد برفباری کے اندر توفان ہو بجلی ہو گرمی ہو سردی ہو برفباری ہو سیلاب ہو کچھ بھی ہو لیکن یہ جوان اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات اپنے آپ کو وطن کے لیے حضر کیا ہوتا ہے ہماری دعا ہے کہ پاک فوج زندہ باد پاک فوج کے تمام جوانوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے حوث شاکرمت چوہان کو اجازت دیجئے دعا میں یار کیا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد افواج پاکستان زندہ باد اللہ حافظ